شاہن مصود کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر شاہن مصود نے پاکستان ٹیم کی گیارہ کی اناؤسمنٹ کر دی ہے پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 انہوں نے بتا دیا گین پاکستان نے عبداللہ شفیق کو اوپننگ سلوٹ کے اندر جگہ دی ہے محمد حوریرہ ایک بار پھر اگنور کر دی گئے ہیں کیا آپ ڈیٹ آر اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ ایک اور نائی کونٹروورسی نے جنم لیا ہے ڈاکٹر نومان نیاز نے ایک نائی سٹوری کو جنم دیا ہے ایک مارکٹ میں ایک نائی شرلی چھوڑ دیا ہے محمد یوسف نے ریزائن کیوں کیا اگین ایک نائی سٹوری جو ہے وہ کریئٹ ہو لیا ہے کیا آپ ڈیٹ آریا ہے ایک مارکٹ میں ایک نائی شرلی ڈاکٹر نومان نیاز نے چھوڑ دیا ہے کیا آپ ڈیٹ آریا ہے اس کو پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ بات کروں پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 آج شاہن مصود پریس کانفرن کرنے کے لیے آئی اور شاہن مصود نے گیارہ پاکستان ٹیم کی بتائی ہے جو پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر کھیلے گی سب سے پہلے پاکستان ٹیم کی گیارہ آپ کو بتا دیں عبداللہ شفیق سائم ایوب کے ساتھ اوپن کریں گے تین نمبر پر شاہن مصود آئیں گے چار پر بابر آزم آئیں گے پانچ پر سعود شکیل آئیں گے چھے پہ اگر محمد رزوان آئیں گے سات پہ آغاز سلمان آئیں گے آٹھ پہ آمیر جمال کی واپسی اور یہ نو پہ ابرار احمد آئیں گے ٹیٹ پہ شاہن شاہ فریدی اور نصیب شاہ گیارہ پہ آئیں گے یہ شاہن مصود کی پلینگ 11 پہلے ٹیسٹ میچ میں شاہن مصود کی کپتان جس میں سب سے بڑے ہائلائٹ ہونے والی چیز یہ ہے کہ عبداللہ شفیق کو ایک بار پھر چاس ملا ہے انگلینڈ کے خلاف اور جب بھی ان کے ان سے سوال شان مصود سے ہوا کہ آخر کتنے فیلئر جو ہے وہ آپ برداشت کریں گے آپ بابر آزم کی کتنے فیلئر آپ برداشت کرو گے سولہ ایننگ ہو چکے کوئی پچاس نہیں ہے آپ کتنے فیلئر عبداللہ شفیق کے برداشت کرو گے کتنے آپ برے پرفارمرز کو آپ کی اپنی فارم نہیں ہیں تو مطلب بات کرنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم شان مصود سے جب بھی سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سیلیکشن کے اندر کنسسٹنسی برقرار رہنی چاہیے بھائی ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے بھائی ایک بیٹسمن کو آپ پھر کتنے چانس دوگے یہ بھی آپ بتا دو کتنے فیلئر تک ان کو جو ہے وہ چانسز ملنے ہیں تاکہ اس بات کی بھی کلیریٹی ملنے چاہیے ایک طرف تو سولہ ایننگ میں کوئی پچاس نہیں ب بابا رازم کھیل رہے ہیں وائی نوٹ اگر آپ یہاں پہ دو کیپر کھلا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی انگلینڈ بینڈ ڈکیٹ کو بھی کھلا رہا ہے انگلینڈ جو ہے وہ جیمی سمیتھ کو بھی اپنی گیارہ میں کھیل رہا ہے تو وائی نوٹ ایک تیک پلینگ لیول میں آپ ان فیک تین کیپر بھی کھلا سکتے ہو اگر وہ ڈیزرف کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کیپر سے زیادہ کیپر دوسرا کیپر نہیں کھلا سکتے ہیں یہ صرف پاکستان کے اندر جو ہے وہ رویت بن چکے ہیں باقی دنیا کی تمام کے تمام ممالک اٹھا کر دیکھ لیں انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ نیوزلہ وہ دو دو تین تین کیپر بھی کھلا دے کیونکہ وہ ڈیزرف کرتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ایک کیپر کی فارم نہیں لگی ہوئی اس کو فارم لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی دوسرے پلئر کے اگر فارم نہیں لگی ہوئی تو جناب ایک کیپر کو ریپلیس دوسرا کیپر ہی کرے گا جو سب سے بری ریت پاکستان کے اندر ہی چلتی ہے تو خی پاکستان مسئلہ نے پریس کانفرنس کے اندر ہے اس کے علاوہ ایک نائی کانٹروورشی نے جناب جنم لیا ہے نومان نیاز جناب انہوں نے ایک نائی شرلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا مارکٹ کے اندر آج انہوں نے ایک نائی شرلی چھوڑی ہے شرلی یہ چھوڑی ہے کہ جناب محمد یوسف نے سٹیپ ڈاؤن کی ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی سے انہوں نے ریزائن اس لیے کیا جناب انہوں نے پہلے تو نسیم شاہ کو وہ شکایت تھی نسیم شاہ کے وہ شکایت تھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے شکایت یہ تھی کہ ان کو ایک کیٹیگری میں سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ڈالا جا رہا تھا ان کو جیسے ہی معلوم پڑا تو انہوں نے بائیوکری سے یہ رہی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کال کی انہوں نے افیشلز کو کال کی جو ان معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں نسیم شاہ نے ان کو کال کی اب یہ بقول نومان نیاز کی گئی میں سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں خبر آپ کو بتا رہا ہوں جو نومان ن نیاز نے بریک کیا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر انہوں نے سٹوری ریویل کیا سٹوری بتایا ہے کہ جناب یہ سٹوری ہے نسیم شاہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کو پتا چلا کہ مجھے ایک کیٹیگری میں نیٹا جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نصیم شاہ نے یہ کہا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے کہ جی محمد یوسف نے آپ کا نام ریکمینٹ کیا کہ آپ کو ایک کیٹیگری میں نہیں آپ کو بی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے اس لیے ہم جو ہے وہ بی کیٹیگری میں آپ کو ڈال رہے ہیں جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے بہر سے کال بڑھ کی سیدھا کال کھڑ گئی جناب آپ کے محمد یوسف صاحب کو محمد یوسف صاحب کو کال کھڑ گئی محمد یوسف صاحب کو جو ہے ان سے بولا گیا نصیم شاہ نے ان سے بولا محمد یوسف سے کہ جناب آپ مجھے کیوں نہیں ڈال رہے جناب ایک کیٹیگری میں آپ نے کیوں ریکمینٹ کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کو وہ مجھے بی کیٹیگری میں ڈالے میں نے ان کو اس طریقے سے کال کی تو مجھے اس طریقے سے آگے جواب ملا کہ جی محمد یوسف صاحب نے مجھے ریکمینٹ کیا یعنی کہ ہمیں ریکمینٹ کیا کہ نصیم شاہ کا ایک کیٹیگری میں نہیں بلکہ نصیم شاہ کا بی کیٹیگری میں نام ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں اس طریقے سے باتی ہے انہوں نے کہا میں نے تو کائی نہیں ہے پھر اسی طریقے سے بقول نومان نیاز کے کہ جناب تو تلخی ہوئی ہے یعنی کہ تھوڑی سی نصیم شاہ نے ان سے بدتمیزی کی جس کی وجہ سے محمد یوسف نے ریزائن کر دیا مطلب ایک اور نائی شرلی مارکٹ میں چھوڑ چکی ہے جناب محمد یوسف نے نصیم شاہ کی وجہ سے جو ہے وہ ریزائن کر انہوں نے کہا میں جی آپ کی وجہ سے جو ہے مطلب میں آپ لوگوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پا رہا جناب یہ میرا کرکٹ بورٹ سے ریزائن ہے انہوں نے سیلیکشن کمیٹی سے ریزائن کر دیا سارا ملبہ اٹھا کے آپ نومان ڈاوتر نومان نیاز نے جناب نصیم شاہ کیوں پر ڈال دیا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کس سٹوری پر آپ لوگوں نے یقین کرنا ہے دو دن پہلے خبر یہ لکھ لی تھی کامران غلام کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے زاہد محمود کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے پھر کچھ سورسز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ بابا راسم کو ڈراب کر آنا چاہ رہے تھے عبداللہ شفیق کو ڈراب کر آنا چاہ رہے تھے اس وجہ سے جو ہے ان کی بات نہیں مانی کہ جیسن گلسٹی نے ان کی بات نہیں مانی جس کے وجہ سے بہمہ جیوسف نے سٹیپ ڈاؤن کیا سیلیکشن کمیٹی سے اور اب ڈاکٹر نومان نیاز نے یہ شرلی مارکٹ میں مارکٹ کے اندر جو ہے وہ نائی ایک شرلی نصیم شاہ کے حوالے سے جو ہے وہ چھوڑ دیا تو خیر اپ ڈیٹ سچے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لاؤس بھی کرتے جائے گا